الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول نبی کریم الامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کا میرا موضوع ہے اللہ کی ذات پر راضی رہنا یا خوشی منانا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے قُل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فالیفرحو اب دیکھیں تفسیر ایک ہوتی تفسیر بالمعصور جو قرآن کی آیت کی کوئی قرآن کی دوسری آیت تفسیر کرے یا قرآنی آیت کی کوئی حدیث تفسیر کرے ایک ہوتی تفسیر بھی رائے ایک ہوتی جس میں آپ مفسیر اپنی رائے بیان کرتا ہے میں نہ تو کوئی مفسیر ہوں نہ یہ تفسیر بالمعصور بیان کر رہا ہوں میں اس میں سے ایک تصوف کا پہلو جو مجھے خود اس آیت سے ایک معنی اللہ کی طرف سے ایک سمجھیں کہ ڈرائیو ہوا میرے ذہن میں ڈالا گئے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس سے اتفاق کرنا یا اس سے اتفاق نہ کرنا یا آپ لوگوں کا رائٹ ہے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماتے ہیں بین اللہ کا کوئی فضل ملے یا اس کی رحمت ملے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ تو اس کو لے کر یہ خوشی منایا کریں اور وہ خوشی منانا وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں اب جمع انسان دو چیزیں کرتا ہے دیکھ لیں دنیا کے لیے مال و مطا جمع کرتا ہے آخرت کے لیے آمال جمع کرتا ہے اچھے آمال تو ہر اس چیز سے بہتر ہے خوشی منانا جو ہم جمع کرتے ہیں یعنی دنیا کے مال و مطا جمع کرنے سے بھی آخرت کے آمال سے بھی یہ عمل بہتر ہے وہ عمل کیا ہے خوشی منانا خوشی کرنا اللہ کی ذات پر راضی رہنا اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ ایک نکتہ ہے اس کو آپ نے گوھر سے سننا ہے دو چیزیں اللہ نے فرمائی بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دو چیزیں ہیں دیکھیں جو سفرنگز ہیں ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں جو مسائب آتے ہیں جو عزمائشیں آتی ہیں جن کو ہم سفرنگز کہتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں یاد رکھیں بیماری کو بھی فضل کرا دیا گیا ہے بیماری کے ذریعے اللہ ہمارے گناہ جھار دے ہوتے ہیں جن گناہوں سے ہمیں معافی مل رہی ہوتی ہے اسی طرح کوئی تکلیف ملتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہیں تو انسان کے زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ سفرنگز سے گزر رہا ہے یا وہ بلیسنگز انجوائے کر رہا ہے یا تو وہ مسائب اور علام سے گزر رہا ہے اور یا وہ اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہا ہے یہ دو ہی چیزیں ہیں ان دونوں کے بارے میں فرمایا بیفضل اللہ و برحمتی چاہے اللہ کا فضل ملے تکلیف سفرنگز کی صورت میں یا وہ برحمتی یا اس کی رحمت ملے نمتوں کی صورت میں فَبِزَالِقَ دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے فَلْيَفْرَهُ اس کی ذات پر راضی رہنا ہے اللہ کی ذات پر راضی رہنا ہر صورت میں چاہے وہ تکالیف ہیں چاہے وہ رحمتیں ہیں دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات پر راضی رہنا یہ ہر عمل سے بہتر عمل ہے وَخَيْرُ مِمَا يَجْمَعُونَ جو چیزیں بھی ہم جمع کرتے ہیں جو عمال بھی ہم جمع کرتے ہیں ان سارے عمال سے یہ عمل بہتر ہے اللہ کی ذات پر راضی رہنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تھوڑے عمال پر بھی راضی ہو جائے تو تھوڑی نعمتوں پر بھی راضی ہو کے دکھائیں ہم چاہتے ہیں ہمارے جو گناہ ہیں ہمارے جو برے عمل ہیں ان کی عقوبت ہمیں جلدی نہ ملے اور ویسے دعا کا اثر ہم فوری چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مانگیا وہ ہمیں فوری ملجئے اگر ہماری دعائیں بھی فوراں قبول ہونا شروع ہو جائیں اور on the other side جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اگر ان پر بھی ہماری فوری پکڑ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے تو لہٰذا جو بھی اللہ کی بارگاہ سے چل رہا ہو اس میں اللہ کی ذات پر راضی رہنا یہ سب سے بڑا عمل ہے چاہے تکالیف ہوں چاہے کوئی سپرنگز ہوں یا نیمتیں ہوں بس راضی رہیں موسیلسلام کو اللہ نے فرmaیا تھا کہ میرا ایک بندہ نے کئی سالوں سے جنگل میں میری عبادت کر رہا ہے اسے جا کے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہاری عبادت قبول لکی موسیلسلام آ کے اس بندے کو ڈھونڈا اسے ملا دیکھا تو وہ عبادت کر رہا موسیلسلام نے اسے جا کے میسج دیا کہ اللہ نے آپ کے لئے پیغام بھیجھا کوئی طور سے میں آ رہا ہوں کہ تمہاری عبادت اللہ نے قبول لکی وہ بندہ اٹھا اٹھکے رقص کرنے لگیا ناچنے لگیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بندہ خدا میں تیرے لئے پریشان ہوں تیری عبادت ضائع ہوگی تو خوش ہو رہا ہے اس نے کہا ہے اللہ کے نبی عبادت کا منظور ہونا یا ریجیکٹ ہونا یہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا میرا تمہت اس بات سے خوش ہوں کہ اللہ کے کاغذوں میں میرا نام تو ہے اس کی بارگاہ میں میری حاضری تو ہے تو میرا کام تو تھا ہے حاضری لگوانا رجبہ اللہ نے اپنے نبی کو میرے پاس بھیجا اس کا مطلب ہے اللہ کے کاغذوں میں میں ہوں میں اسی بات سے راضی ہوں عبادت قبول ہو نہ ہو یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں یہ تو اس خالقی کائنات کا معاملہ ہے تو ہر حال میں اللہ کی ذات پر راضی رہنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں